ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پردان منتری نریندر مودی سے رام دیو باوہ سے اتر پردیش سے بڑی خبریں آ رہی ہیں یاتی نرسی گانن سر اسواتی کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پردان منتری نریندر مودی نے دیش کو سمبودت کیا کل شام اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ کیونکہ انہوں نے اٹھارہ سال سے ادھک ورش کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ فری ویکسین کی بات کر دی اور اکیس جون کے بعد سے اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے لوگوں کو فری میں ویکسین دی جائے گی سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ چلنے لگا کہ پردان منتری کا پھر سے ایک ماسٹر سٹروک تو سوشل میڈیا پر یہ بھی چلنے لگا کہ بھاشن نہیں معافی مانگو وہ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف لوگ یہ مانگ کر رہے تھے کہ پردان منتری نریندر مودی جو خود ایک مہینے بعد آ کر کے دیش کو سمبودت کر رہے ہیں وہ اس وقت کہاں تھے جب ہسپٹلز میں موتے ہو رہی تھی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ویکسینیشن کی قلت کو لے کر کے جب خبریں سامنے آ رہی تھی تو پردان منتری نریندر مودی اس وقت کہاں تھے سوشل میڈیا پر اس بات پر چرچہ ہو جاتی ہے تو وہی دوسری طرف ایک ہنگامہ اور شروع ہو جاتا ہے اب جیسے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پردان منتری نریندر مودی کے اس بیان کو مارسٹر سٹروک بتایا جا رہا ہے تو دوسری طرف معافی مانگو کے نام کا ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حساب کتاب مانگنے کے بعد ہی پردان منتری نریندر مودی کیوں سامنے آ کر کے اب فری ویکسین دینے کی بات کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تین تاریخ کو سرکار کو یعنی سرکار کو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ جو پینتیس ہزار کروڑ کا آپ کا جو باجٹ تیار کیا گیا تھا ویکسینیشن کو لے کر کے اس کا آپ حساب دیں اب یہ حساب مانگنے کے بعد سرکار آتی ہے اور اٹھارہ سال سے ادھک ورش کے لوگوں کے لیے فری ویکسین کی بات کرتی ہے تو سوشل میڈیا پر لوگ یہ بولنے لگتے تب ہی کیوں لیکن وہیں سوشل میڈیا پر سپورٹر بھی آتے ہیں اور وہ یہ ٹویٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایک تاریخ سے ہی یعنی سپریم کورٹ نے تو تین تاریخ کو کہا تھا لیکن ایک تاریخ سے ہی یہ پہلے سے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ فری ویکسین جو ہے وہ بھارت کو دی جائے گی سوشل میڈیا پر جیسے کہ آپ کی سکرین پر ہے یہاں این آئی ای بی پی نیوز کے پترکار ریپبلک بھارت کیسے پیچھے رہ سکتا ہے سب نے اس خبر کو چلایا کہ یہ ویکسین کا جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کی ہیورنگ سے بہت پہلے کا تھا اب سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں وہ یہ نوٹ کرنے لگتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ خبر چلائی انہوں نے سورس میں گورنمنٹ سورس ہی لکھا ہے سورس کا کچھ آتا پتا نہیں ہے یعنی بیان کے بعد کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ویکسینیشن کی بات تو دس سال پہلے ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر لوگ اس لیول کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں تو وہیں پردان منطری نریندر موڈی کے بیان کے بعد رامدے بابا بھی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں ایکسپوز رامدے بابا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ پچھلے دس سے بارہ دنوں سے رامدے بابا جس طریقے سے ایلوپیتی دوائیاں ویکسینیشن کو لے کر جو بیان بازیاں کر رہے ہیں ان کے کچھ بیان سامنے آئے جہاں انہوں نے ویکسینیشن کو لے کر کے سوال کھڑے کرے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویکسینیشن لگانے کے بعد تو خود ڈاکٹر مر رہے ہیں سیکنڈ دوست کے بعد بھی مر جاتے ہیں ہزاروں کے آکھڑے بتائے تو کہیں دس ہزار کا آکھڑا بٹا دیا انہوں نے ان کے ان بیان کے بعد سوشل میڈیا پر تو چرچہ رہی لیکن پردان منطری نریندر موڈی نے صاف کر دیا کہ اس ویکسینیشن کو لے کر کہ جس طریقے سے سوسائیٹی میں لوگوں کی بیٹ جو غلط فہمیاں پھیلائے جا رہی ہیں یہ کرنے والا صحیح میں ایک بہت بڑا پراد کر رہا ہے پردان منطری کا اس بیان پر جلگ ڈالیں جو لوگ ویکسین کو لے کر آشن کا پیدا کر رہے ہیں افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ بھولے بھالے بھائی بہنوں کے جیون کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کر رہے ہیں اس بیان کے بعد رامدی بابا پوری طریقے سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور جو وہ بیان بازی پچھلے دس سے بارہ دن جو محنت کر کے وہ کر رہے تھے وہ پورے بیکار ان کے ہو جاتے ہیں وہاں شیئر کرتے ہیں دوسری طرف ایک اور بڑی خبر جی ہاں یوگی عدتنات اور پرائیم منسٹر نریندر موڈی کے بیچ میں جو ہے all is not well ہے جی ہاں اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدتنات کے جنم دن پر ان کو بدھائی نہیں دی سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہو گیا لوگ کہنے لگے ضرور کچھ اندر میں معاملہ گڑھ بڑھ ہے کچھ نہ کچھ تو ٹھانی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ایک طرف یہ خبر نکل کے آئے تو میڈیا نے یہ چلانا شروع کرا کہ یہ ایسی بات کچھ نہیں ہے پردان منطری نریندر موڈی اصل جو ہیں وہ جب سے یہ سیکنڈ ویو آیا ہے تب سے وہ کسی کو مبارک بات جنم دن کی دہی نہیں رہے اس کے بعد اس خبر کے آنے کے بعد بھی معاملہ تھمتا نہیں ہے کیونکہ اتر پردیش کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بوک ٹوٹر کے پیچ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی کی فوٹو ہٹا لی گئی ہے جہاں آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش اور جو وہ پروفائل فوٹو ہے وہاں پردان منطری نریندر موڈی کا فوٹو ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہاں سے وہ غیب ہے تو سوشل میڈیا پر لوگ یہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اندر میں تھاناوہ ضرور ہے وہاں دوسری طرف شیئر کر دیں آپ کے ساتھ کچھ بڑی اور بری خبریں اتر پردیش سے آ رہی ہیں اب یہ معاملہ تانترک سے جڑا ہوا ہے جہاں تانترک نے علاج کے بہانے مہیلہ کو رات کو بلایا اور اس کا بلاتکار کر دیا اس وقت تانترک فرار ہے سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ تو وہیں دوسری طرف جیشری رام کے نارے کے ساتھ یا رام رام کے نارے کے ساتھ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شہر کرتے ہیں معاملہ جڑا ہے للت پور سے للت پور میں ہوا یہ کہ بھارت سمچار کی خبر کے مطابق دبنگوں نے دلت پریوار کی پٹائی کری گھر میں بند کر کے دلت پریوار کو پیٹا پٹائی میں مہیلہ سمیں چار لوگ جان کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس وجہ سے دلتوں کو اس کے پریوار والوں کو مارا ہے وجہ ہے کہ رام رام نہ کہنے پر پریوار کو پیٹا جی ہاں مطلب صرف مسلمانی نہیں صرف دلت ہی نہیں اب رام کا نام بھی خطرے میں ہے کیونکہ جو لوگ ان کا نام لے کر کے اپراد کر رہے ہیں سب سے بڑی سمسیہ اصل اس بات کی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو بدنامی جوڑی گئی ہے رام کا نام لگتے ہی جس طریقے سے لوگوں کے اندر ایک فیر آنے لگا ہے اس کو اس خبر میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان سے نہیں دلت سے جڑی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی رام رام نہیں کہا تو اس کی وجہ سے ان کی بھی اور ان کے پریوار کے ساتھ ان کی دھولائی ہو جاتی ہے رام رام کے ساتھ ایک اور خبر جڑی ہوئی ہے جی ہاں جیشری رام کے ساتھ ایک خبر جڑی ہوئی ہے ہریانہ سے اب یہ ہریانہ کا معاملہ تو مجھ نہیں لگتا آپ لوگ بھولے ہوں گے کیونکہ آصف کا معاملہ ہے جیشری رام کے نعرے لگا کر کے اس کو مارا گیا اس نے جان گوا دی اور اس کے بعد اس کے ہتھیاروں کے سپورٹ میں لوگوں نے مہا پنچائت اور ریلیاں نکالی ان ریلیوں میں اور ان مہا پنچائت میں جو بیان آئے وہ کافی ڈرامنے تھے وہ آتنگ پھیلاتے تھے لیکن ابھی ہریانہ پولیس جانچ کر رہی ہے کہ وہ جو بیان سامنے آئے کرنی سینہ کے نیتا کے مو سے جو بیان نکلے کیا وہ واقعی میں بھڑکالو تھے کیا وہ لوگوں کے بیچ میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں ابھی اس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تک اگر ایسا ہی یا اس سے بھی ہلکے درجے کا بیان کوئی مسلمان کر دیتا تو ابھی اس پر یو اے پی اے کا معاملہ درج کر کے اسے جیل میں بھر دیا جاتا لیکن ابھی ان کی ویریفیکیشن ہونی واقعی ہے کہ ان کا جو بیان ہے وہ واقعی میں بھڑکالو بیان تھا کی نہیں لیکن جس طریقے سے ان کو اس ویڈیو میں بیان دیتے سنا گیا کافی بڑا سوال کھڑا کرتا ہے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں پر کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں مسلمان نیتہ بھی ہیں چاہے وہ مختار عباس نقوی ہوں یا وہ شہنواز حسین ہوں کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائی مسلمان بھائی نہیں مسلمان قصائی ہوتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مار بھی نہیں سکتے تو جس طریقے سے انہوں نے ہتیا کو نورملائز کرنے کی کوشش کری کسی کی جان لینے کو آسان بنانے کی کوشش کری پچاس ہزار کے قریب لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کے ایسا بیان دینا اور پولیس کا اس بیان پر ویریفائی کرنا کہ کیا واقع میں یہ بھڑکاؤ بھاشن تھا کی نہیں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے سوشل میڈیا پر ایک طرف ان کے بیان کھولے کے آلوچنا ہو رہی ہے تو دوسری طرف آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ یتی نرسنگان سرسوتی کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پوری کہانی کیا ہے یتی نرسنگان سرسوتی کے حوالے سے وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں لیکن ان کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے وہ بھی شیئر کر دیں پورا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے مہانت یتی نرسنگان سرسوتی مسلمان اسلام کو ٹارگٹ کرتے رہے اور کافی ویڈیوز میں ہندووں کو بھی گالی دیتے تھے دلی کی پولیس کو بھی گالی دیتے تھے اور ان گالیوں بھری ویڈیو پر نہ ہی دلی پولیس نے کچھ کیا نہ ہی ہندووں نے کچھ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا تو جب شروعاتی وقت میں یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ اسلام اور مسلمان کو کر رہے تھے تب لوگوں کو کافی خوشی ہو رہی تھی سپیشلی ان لوگوں کو جو ان کا سپورٹ کر رہے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے اس کے بعد ان کا بیان آتا ہے اور یہ بیان میں یوگی جی اور موڈی جی کے خلاف بھی بول پڑتے ہیں اب جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے یوگی اور موڈی جی کے خلاف بھی بول دیا سوشل میڈیا پہ ان کے اس بیان کے بعد کافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں سپیشلی رائٹ ونگز جو کافی ڈیفینڈ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیسا گھٹی آدمی ہے کیسی زبان ہے یہ تو لڑوا دیں گے انسان کو یہ لڑوا دیں گے انسان کو یہ جھگڑالو ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں یہ ان کو تب سمجھ نہیں آیا تھا جب یہی لوگ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے پروفیٹ محمد اور قرآن پہ سوال کھڑے کر رہے تھے یہ تب انہیں یاد آیا کہ یہ بھارکالو بھیان دے رہے ہیں جب انہوں نے یوگی جی اور موڈی جی پہ سوال کھڑا کرا مطلب آنکھ بھی کھلی تو کب سوشل میڈیا پہ یہ خبر آئی تو وہیں لوگ یہ بھی شیئر کرنے لگتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے کپل مشرہ بھی ان کے لیے کچھ پچاس لاکھ کی رقم جو ہے مانگ رہے تھے ڈونیشن کے نام پر کہ یتین انسیگن سرسوتی اور ان کے مندر کے لیے پچاس لاکھ جتنی بڑی رقم جو ہے وہ کلیک کر رہے تھے ان کے لیے تو کچھ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے تو اب ان کے اس بیان کے بعد ان کو لوگ گالیاں پروسنے لگ جاتے ہیں اور انہی گالیوں کے بعد ایک خبر یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کے اوپر حملے کی خبر کو رکھی جا رہی ہے پتریکہ جہاں پتریکہ ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے کس طریقے سے ان کی خبر کو چھاپا ہے ایک جھلک تھوڑا ڈالیں انہوں نے لکھا یتین نرسیگن سرسوتی کی ہتیا کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے ہندو بتا کر مندر میں گھوسے کاشف سمید دو یوبک گرفتار اب آپ نے ہیڈ لائن پڑا ہوگا اور آپ کو یہ یقین دلا پانا کہ کسی مسلمان نے اٹائک کیا ان کے اوپر مشکل نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے اسلام اور مسلمان کو ٹارگیٹ کیا کومن ہو جاتا ہے یہ بات جان لینا کہ کسی مسلمان نہیں اٹائک کیا ہوگا لیکن اس خبر اور اس اغبار نے بہت بڑی خبر چھپائی جہاں ان میں سے ایک شخص جو کہ خود ہندو تھا جس نے یتی نرسیگران سرسوتی کے اوپر حملہ کرنی کے لیے مسجد کے اندر اینٹری لی تھی اور اس کا نام تھا ویپل ویجیوارگی یہ نام بہت لوگوں نے چھپا دیا اور صرف کاشف کے نام کو سامنے رکھا تاکہ صرف یہی بتایا جا سکے کہ ان کے خلاف صرف اور صرف مسلمان ہیں ہندو کیسے ہو سکتا ہے اور بے شک ہندو ہو سکتا ہے اقل مند ہندو ہو سکتا ہے دھارم کا گیان رکھنے والا ہندو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے موں سے جتنی گالیاں ہم نے آج تک سنی ہیں آپ کے سامنے تو اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں رکھا جو انسان کیمرے پہ بیٹھ کر کے اتنی گندی بھاشا کا استعمال کر سکتا ہے جو انسان کیمرے پہ بیٹھ کر کے اتنی نفرت پھیلا سکتا ہے آپ سوچ کے دیکھیں آف کیمرہ وہ کیا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کی بہت سی ویڈیو سامنے آئی جہاں یہ اپنے آپ کو مہانت بتاتا ہے اور اپنے آپ کو جس طریقے سے یہ مندر کا پجاری بتاتا ہے اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے کہ کس طریقے سے آج مندروں کے اندر گھس کر کے بھی ایسے لوگ اڈا جمائے ہوئے ہیں جہاں وہ صرف لوگوں کے خلاف ایک سمودائے کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے خلاف نفرت پروستے ہیں اور جب ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو اخبار اور میڈیا یہ چلاتا ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں جبکہ سمجھدار ہندو بھی ان کے خلاف ہوں گے حملے کو جسٹیفائی نہیں کیا جارا جو ان کے اوپر ہو رہے ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر صرف اور صرف اس بات کی دعوت دینی چاہیے ان کو کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے ان کا بھی نقصان ہے کیونکہ آپ نے خبر میں جیسے کہ سنا کہ ایک وقت خود جب وہ نفرت پھیلاتے تھے ایک سمودائے کے خلاف تو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جو لوگ سپورٹ کرتے تھے وہ یہ بھول گئے کہ جس چیز کو وہ پال رہے ہیں وہ کبھی کبھی ان کو بھی ڈس سکتا ہے تو نفرت کو نہ پالا جائے نفرت کو دبا دیا جائے نہیں تو اس کا زہر سب ہی کو چکنا پڑ سکتا ہے جو ان کا سپورٹ بھی کرتا ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں ساری خبریں آپ کی اپنی کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں